السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد مبارک اس کی خوشی جنہوں نے بھی منائی ہے یعنی آپ کو حیرانی ہوگی کہ کبھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ملاد کے چرچے کیے ہیں جنہوں نے آئیے زمن میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس یہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے ابو قبیس جبل عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے آواز لگائی ندا کی حجون پہاڑ کے جن نے تو یہ ندا کی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسے آمنہ کو ملی اور نہ ہی کسی عورت نے ایسی شان و شوقت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنہ جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں والدہ اور ان کے صاحب زادے دونوں ہی قابل عزت و واجب الاحترام ہیں اور جبل ابو قبیس پر موجود جن نے یوں صدا کی کہ اے بتہ یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبیلہ بنو زہرہ میں جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی سہی لیکن کوئی ایک خاتون تو ایسی دکھا دو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاک باز جنہ ہو یہ روایت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رامی ہے اور اس روایت کو لقت المرجان فی احکام الجان کے پیج 176 پر روایت کیا گیا ہے مطق کے ذافرہ سایات قادری